مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ دوذ القعدہ 1445 حجری ومطابق 10 مائی 2024 حیسوی موضوع احسان و بھلائی کا بدل قطیب فطرت الشیخ صالح بن عبداللہ بن حمید حفظہ اللہ ترجمہ ثناؤلہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو اس کو ہدایت دینے والا ہے جو اس سے ہدایت طلب کرے اس کی سننے والا ہے جو اسے پکارے اور جو اس کی پناہ لے اس کی حفاظت کرنے والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی عظیم نعمتوں اور بھرپور نوازشوں پر شکر بجالاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول اس کے پسندیدہ اور چیدہ ہیں اور درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی آل پر اصحاب پر تابعین پر اور ان پر جو آپ کے راستے پر چلیں اور طریقے کی پیروی کریں اور بہت زیادہ بے انتہا سلامتی ہو ہم آباد لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے اللہ کا تقویٰ اختیار کریں اور جان لیں کہ لوگوں میں سب سے عقل مند وہ ہے جس نے دنیا کو چھوڑ دیا قبل اس کے کہ دنیا اس کو چھوڑے اور اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیاری کی قبل اس کے کہ اس سے ملے اور اپنی قبر کو سازگار بنایا قبل اس کے کہ اس میں رہے اور جس نے لایانی چیز کو چھوڑ دیا اللہ اس کا دل کھول دے گا اور اس کا سینہ کو شادہ کر دے گا اور جو زیادہ نصیحت پکڑے گا اس کی لغزشیں کم ہوں گی زندگی کسرت ملامت سے استوار نہیں ہوتی اور نہ کسرت مواخضہ سے خوشگوار ہوتی ہے اور جو زیادہ لڑے گا اس پر کمینے جری ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا مسلمانوں انسان اپنی فطرت سے متمدن واقع ہوا ہے وہ الگ تھلگ رہ کر نہیں جی سکتا بلکہ وہ سب سے مل کر مصبت طور پر جیتا ہے اس سے دوستی کرتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے اس کے لئے کوئی بھلائی کرتا ہے اسے کوئی نصیحت کرتا ہے اور اس کے لئے شکریہ کا جو تقاضہ ہے اسے انجام دیتا ہے بھائیو اور جب بات ایسی ہی ہے تو ایک اخلاقی برتاؤ سماجی اسلوب اور عظیم اخلاق ہے جس سے سماج کی درستی رشتوں کی مضبوطی اور لوگوں میں الفت و محبت کی اشاعت ہوتی ہے یہ معزز لوگوں کی خصلتوں میں سے ہے ایک ایسا اخلاق ہے جو دل کی سلامتی نفس کی طہارت اور باطن کی پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے اور اس کا ایمانہ اخلاق سے شریف لوگ آراستہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ عز و جللہ نے احسان و بھلائی کے لئے چنا ہے ان کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا اور ان کی مدد کرنا ہوتا ہے وہ نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ یہ بھلائی کو یاد رکھنا احسان کا بدلہ دینا اور احسان کے بدلے احسان کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور جیسے کہ اللہ نے تیرے سارے احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر مسلمانوں اس سلسلے میں پہلے قدوہ اور عظیم اسوا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت خوبصورتی ہے اور مسلم و کافر اور قریب و بعید کے احسان کی حفاظت و پاسداری ہے اور یہ بابرکت سیرت نبویہ شریفہ سے بعض کرنے پیش کی جا رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلتے تھے مگر خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے تھے ان کی خوب تعریف کرتے تھے ایک دن آپ نے ان کا تذکرہ کیا تو مجھے غیرت آگئی میں نے کہا وہ تو بس بڑھیا تھی اللہ نے تو آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے یہاں تک کہ غصے سے آپ کے بال کے آگے کا حصہ ہلے لگا اور فرمایا نہیں اللہ کی قسم اللہ نے مجھے اس سے بہتر اس کے بعد نہیں دیا وہ میرے اوپر ایمان لائی جب لوگوں نے کفر کیا اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے جھٹلایا اپنے مال سے میری داد رسی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد سے نوازا جبکہ باقیہ عورتوں سے نہیں نوازا عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے جی ہی جی کہا میں ان کی برائی کبھی نہ کروں گی اسے احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور تبرانی نے کبیر میں اور علمجمع میں حیثمی نے اس کے اصنات کو حسن کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری زبہ کرتے تو کہتے خدیجہ کی سہلیوں کو بھیج دو اور ایک بڑی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو اس نے کہا میں جسامہ علموزنیہ ہوں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو حسانہ علم و زنیہ ہو اس کے بعد تمہارا کیا حال ہے کیسی ہو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان سب خیریت ہے جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس بوڑھی عورت پر آپ نے اتنی توجہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے پاس خدیجہ کے وقت آیا کرتی تھی اور حسن وفا ایمان میں سے ہے اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور انہوں نے کہا شیخین کی شرط پر صحیح الاسناد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین صیرت اور احسان کی حفاظت میں سے وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ انہوں کی فضلت بیان کی اور فرمایا ہمارے اوپر کسی کا احسان نہیں مگر ہم نے اسے بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے اس کا ہم پر ایسا احسان ہے جس کا بدلہ اسے قیامت کے دن اللہ دے گا مجھے کسی کے مال نے ویسا نفع نہ پہنچایا جیسا نفع ابو بکر کے مال نے پہنچایا اور اگر میں کسی کو خلیل یعنی دوست بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا مگر تمہارا ساتھی اللہ کا خلیل ہے اسے ترمیزی نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کیا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے احسان کو یاد رکھا جب انہوں نے آپ کی مدد کی اور آپ کو پناہ دی اور جب آپ کی دعوت و نسرت کی راہ میں مہنگی سستی ساری چیزیں خرج کی اور اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ معاخات کی اپنے مال سے ان کی داد رسی کی اور اپنے نفسوں پر انہیں ترجیح دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انسار کا ایک فرد ہوتا اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی پر چلتے اور انسار ایک وادی اور گھاٹی پر چلتے تو میں انسار کی وادی اور گھاٹی پر چلتا انسار شعار یعنی استر ہیں اور لوگ دستار یعنی اوپری کپڑا ہیں اور فرمایا میں تمہیں انسار کے ساتھ اچھے بڑھتاوں کی وسیعت کرتا ہوں وہ میرا مقام راز و امانت ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور جو ان کا حق ہے وہ باقی ہے وہ اچھا کرے تو قبول کرو اور اگر ان سے لفظ شجائے تو درگزر کرو اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ریزوان اللہ علیہ وسلم جن کے حسان کو یاد رکھا اور فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑی کے برابر بھی سونا خرج کرے تب بھی ان کے ایک مودیا اس کے عادے کے برابر نہیں پہنچ سکتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقوں کے احسان کو یاد رکھا یہ مطعم بن عادی ہے اس نے صحیفے کو توڑنے کی کوشش کی جو قریش نے بنی حاشم اور بنی متعلب کے بائی کٹ کے لیے کعبہ پر لٹکایا تھا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے ایسے ہی مطعم بن عادی نے طائف سے لوٹنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی چنانچہ مطعم اس کے اہل و عیال اور بیٹے مسلح ہو گئے باہر نکلے مسجد آئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ داخل ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے بیت اللہ کا تواف کیا نماز پڑھی اور پھر اپنے گھر لوٹ گئے ان تمام وجوہات کی بنا پر بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم بن عادی زندہ ہوتا اور ان گندے لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کے لیے انہیں چھوڑ دیتا اور ایک ربایت میں اگر مطعم زندہ ہوتا اور ان گندے لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا تو میں اس کے لیے انہیں آزاد کر دیتا یعنی بدر کے قیدیوں کو آزاد کر دیتا اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے مسلمانوں بھلائی کے حفاظت اور احسان کا اعتراف سارے لوگوں کے لئے ہوگا والدین، میاں بیوی، اساتذہ اور تمام لوگوں کے لئے جہاں تک والدین کی بات ہے تو وہ دونوں رات کو جگتے ہیں کہ ان کے بچے سو سکیں بھوکے رہتے ہیں کہ ان کے اولاد آسودہ ہو سکے اور کھانے سے رکھتے ہیں کہ بچے کھا سکیں اور وہ دونوں ان تمام حالات میں خوش و خرم رہتے ہیں ان کے احسان کا اعتراف ان کے ساتھ حسن سلوک ان کے ساتھ نیکی ان کی توقیر ان کے ساتھ عدب بجالانے اور ان تمام چیزوں سے بچنے سے ہوگا جو انہیں بدمزا کرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے آگے افتت نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ اپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ عدب و اعترام سے بات چیت کرنا اور آجزی اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ توازوں کا بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہے میرے پروردگار ان پر ویسائی رحم کر جسا انہوں نے میرے بچپن پر میری پرورش کی ہے جہاں تک میہ بیوی کے درمان زندگی کی بات ہے تو سکون و اتمنان اور کریمان ابود و باش کی حیات ہے اور کبھی کبار ایسی چیزیں واقع ہو سکتی ہیں جو زندگی کو بدمزا کرے حیات کو مقدر کرے اور قرار کو متززل کرے اور اس وقت احسان کے اعتراف اور فضل و نیکی کے حفاظت کا وقت آتا ہے تاکہ سرکون کو لوٹایا جائے اتمنان عام ہو اور خوشی و سعادت کی حفاظت ہو سکے چنانچہ شوہر ہی وہ ہوتا ہے جو محنت و کاوش کرتا ہے کہ معزز بود و باش مہیا کر سکے اور بیوی شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کی حفاظت کرتی ہے بچوں کی اتربیت کرتی ہے مال کی حفاظت کرتی ہے اور گھر میں سکون و خرار مہیا کرتی ہے تو جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حسان کو سمجھتے ہیں اور مقام کو پچانتے ہیں تو ان دونوں کو خوشی اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور سکینت انہیں ڈھاپ لیتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور آفذ کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو جہاں تک استاس کی بات ہے تو وہی ہے جو تعلیم نگرانی اور تربیت میں کوششیں صرف کرتا ہے اور اس کی خوشی تب ہوتی ہے جب وہ اپنے شاگردوں میں برطری دیکھتا ہے اور اپنے طلبہ میں کمال دیکھتا ہے اس کے حسان کے حفاظت اس کے فضل کے اعتراف اس کے احترام و توقیر اس کے لیے دعا اس سے عذیت اور نقصان پہنچانے سے بچ کر ہوگی ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سے میرے استاز حمات کا انتقال ہوا میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی مگر اپنے والد کے ساتھ ان کے لیے دعا مغفرت کی اور میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں جسے میں نے علم سیکھا یا جسے میں نے علم سیکھایا اور ابو یوسف کہتے ہیں میں اپنے والد سے پہلے ابو حنیفہ کے لیے دعا کرتا ہوں اور امام حمد فرماتے ہیں میں تیس سالوں سے ہر راست شافی کے لیے دعا کرتا ہوں اور مغفرت طلب کرتا ہوں ان باتوں کے بعد اللہ تمہارے حفاظت کرے احسان کا بدلہ ضروری ہے کہ بغیر احسان جتلائے اور بغیر احانت کے عدب کے ساتھ ہو اور کریمانہ طریقے سے ہو اور شریف آدمی احسان کرنے والے کا اثیر ہوتا ہے اور جب آپ کوئی احسان کریں تو اسے چھپائیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے تو اسے پھیلائیں حکمتوں میں سے ہے بھلائی کو چٹان پر نقش کر دو اور درد و علم کو ریت پر لکھ دو تاکہ بھلائی کا طوفان اسے ختم کر دے گا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور ہر گناہ اور قطع سے اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں کہ بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے مخلوقات کی روزیوں کی زمانت لیا اور وہ کافی ہے اور ان کے لئے رشد و ہدایت کے طریقے واضح کیے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں ایسے شخص کا شکر جس نے نعمتوں کا حق ادا کیا اور ان کی پاسداری کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود ورحب نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسے شخص کی گواہی جس نے گواہی کا مفہوم سمجھا آپ کے اصحاب پر جو امت میں سب سے اچھے سب سے پاکیزہ سب سے نیک اور سب سے متقی ہیں اور تابعین پر اور ان پر جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں اور ہمیشہ بہت زیادہ بے انتہا سلامتی ہو مسلمانوں بھلائی کے اہل لوگوں کے ساتھ اور جو اس کے اہل نہ ہوں ان کے ساتھ بھلائی کرو اگر وہ اس کے اہل ہوں تو بڑی اچھی بات ہو اور اگر وہ اہل نہ ہوں تو تم تو بھلائی کرنے کے اہل ہو ہی اور جب بھلائی کرو تو بدلے کا انتظار نہ کرو بلکہ اس لیے بھرائی کرو کہ وہ تمہاری خصلت ہے اور شریف آدمی بھلائی کے اعتراف کا انتظار نہیں کرتا اور نہ وہ اس کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ اسی طرح کے احسان کی شکل میں اسے دیا جائے اور نہ وہ کوئی بدلہ چاہتا ہے اور نہ شکریہ اور فضیلتوں پر کی گئی تربیت اللہ کے حکم سے رضالتوں سے بچاتی ہے سنو اللہ تم پر رحم کرے اللہ کا تقہ اختار کرو اور جان لو کہ جو چیزیں نفسوں پر شاک گزرتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ احسان کے بدلے ناشکری اور بھلائی کے بدلے تکلیف ملے اور احسان فراموشی طبیعت کی کمینگی پر تلالت کرتی ہے اللہ ہمیں اور آپ کو ہر برے اخلاق سے بچائے اتنی بات ہوئی اور دورد و سلام بھیجیں حدیعہ میں دی گئی رحمت اور آتا کی گئی نمت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا حکم آپ کو آپ کے اربنے قرآن کریم میں دیا ہے اس علیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتی اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان پر دورد بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اللہ دورد و سلام اور برکر نازل کر تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر ان کے آل پر اور ان کی بیویوں اور زوریت پر اللہ تو خلف راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اور تابین اور قیامت تک ان کی دوسر طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا تو اپنے افو کرم اور سخاوت سے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا یا اکرم المکرمین اللہ ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم فرما ہمارے امام اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اللہ ہمارے امام اور حکمران انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا ان کے ذریعہ حق و ہدایت پر مسلمانوں کو متحد کر ان کو ان کے ولیہت کو ان کے بھائی اور مددگاروں کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے انہیں نیکی اور تقویٰ کی توفیق دے اور جسے ملکر بندوں کی بھلائی ہو اس پر ان کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی کتاب اور اپنے محصر حسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق وطا فرما انہیں تو اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا ان کے کلموں کو حق و ہدایت پر جمع فرما اے رب العالمین اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو انہیں اپنی خاص حفاظت میں لے لے ان کا خاص خیال لگ اور اپنی نگہوانی میں انہیں لے لے اے اللہ ان کے شکستگی کو جھوڑ دے ان کے قید کو کھول دے ان کی لغزشوں کو کم کر دے اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے ان کے مردوں پر رحم کر انہیں تو اپنے پا شہید کے حصے سے قبول کر اے اللہ مسید اقصہ کو غصب و قبضہ کرنے والوں سے آزاد فرما اس کی شان اور مقام کو بلند فرما اس کی بنیاد کو مضبوط فرما اس کے گوشوں کو قائم رکھ اے دعاوں کے سننے والے اے اللہ ہمارے فوجیوں کی مدد فرما جو ہمارے ملکی سرحدوں پر تائینات ہیں ان کی رائے کو دوست فرما ان کی نشانے کو درست کر ان کی کمرکست دے ان کے آزائم کو مضبوط کر ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ ان کے دنوں کو جوڑ دے زیادتی کرنے والوں پر ان کی مدد فرما اے اللہ اپنی تائیس سے ان کی تائید کر اور اپنی مدد سے ان کی مدد کر اے اللہ ان کی حفاظت فرما سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور اوپر سے اور ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ انہیں نیچے سے اچانک اچک لیا جائے اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نکی دے اور آخرت میں بھلائی تفرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے سبحانہ ربی کا رب العزت امائی سفون و سلامنے المسلم الحمدللہ رب العالمين